بہاری رمضا حыпتے بھی لایا حتمتے بھی لایا بہاری رمضا بہاری رمضا بہاری رمضا بہار رمضان کی پوری ٹیم آپ کا شکریہ دا کرتی ہے کہ آپ نے ہمیں کافی محبتوں سے نوازا آپ کے کمٹس بھی آپ کے سوال بھی ہمیں مصول ہوتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے پیج کو لائک شیئر اور فولو کر دیں آج کی موضوع کا آغاز پنجابی زبان کے ایک شیئر سے کرتا ہوں کہ وڈا کرز سرت نماز والا وڈا کرز سرت نماز والا سیر اللہ اور دل برا واسطہ ہے سلام اللہ ناظرین اکرام آج سے چند دن پہلے ہم نے فرض نمازوں پر ایک سیگمنٹ مکمل کیا اس کے بعد ہم نے تحجد کی نماز پر سیگمنٹ مکمل کیا آج آپ احباب کی فرمائش پر ہم کذا نمازوں کو کیسے ادا کریں اس پر واجت کریں گے آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر غفتگو کرنے کے لیے آپ کی ہماری ہر دل عزیز شخصیت میری براد حضرت علامہ مولانا حافظ حفظ الرحمن قادر عزیز صاحب سے ہے حافظ صاحب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ بہار رمضان سپیشل ٹرانس مشن کی ٹیم کا حصہ بنیں بہت مہرمانی اللہ تبارک اللہ آپ کو جزائے خیلتہ فرمائے اور ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ مجود قادری عطاری صاحب احمد بھائی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ بھی ہماری بہار رمضان سپیشل ٹرانس مشن کی ٹیم کا حصہ ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آئیے بہت شکریہ روزاری صاحب میں اللہؑ straight بہت شکریہ بہت شکریہ میں کعب کو دیکھوں گا جن میں دیکھوں گا میں کعب کو دیکھوں گا مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو دیکھوں گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو دیکھوں گا میں کعب کو دیکھوں گا ان ساسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے ان ساسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے ان ساسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے ان ساسوں کے آنے سے وہ پہل بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو دیکھوں گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو دیکھوں گا میں کعب کو دیکھوں گا جب جہل نظر میری اس کعب سے جائے گی جب جہل نظر میری اس کعب سے جائے گی اس کعب سے جائے گی دل جھو 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 میں کبھی تک دیکھو گا وہ دن بھی تک دیکھو گا میں کبھی تک دیکھو گا بہار رمضا بہار رمضا بہار رمضا ناظرین اکرام آئیے آج کے موضوع پر جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں حافظ صاحب چند دن پہلے ہم نے تحجد کی نماز پر ایک سیکیمنٹ کیا اور آپ نے اس سیکیمنٹ میں فرمایا تھا کہ ہم ایک سپیشل پروگرام رکھیں گے کزان نمازوں پر تو اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرما دیں کہ کزان نمازیں کیسے ادا کی جا سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین کاش بھائی میں آج ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت سبحان اللہ بڑی توجہ سے سننے والی ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے اسی سال کے گناہ بخش دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث مبارکہ سن کر ایک نوجوان لڑکا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا میں نے کہا بھائی کون سا کہنے لگے جب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ میں نے اس سے جواب دیا میں نے کہا بھائی جو تُو سمجھ رہا ہے نا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے یہ حدیث مبارکہ ہم نے ڈائریک سرکات صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی سی آبا اکرام سے ہوتی ہی ہم تک آئی ہے ایسے ہی ہے نا جی تو کسی سی آبی نے یہ حدیث ان کا نماز چھوڑ دی ہو اللہ نہیں گناہوں پہ دلیر ہو گیا ہو ماذا اللہ یہ ایسا سوچا بھی نہیں ساکتا تو پھر اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے تو یہ مطلب سنو اس سے مراجی ہوتی ہے کہ اسی سال کے صغیرہ گناہ ماف ہوں گے کبیرہ گناہ کی بخشش کا طریقہ اور ہوتا ہے اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں کاشے بھائی میں آپ سے ایک لاکھ ربیہ قرض لے لیتا ہوں کیا کرتا ہوں کرز لے لیتا ہوں اور میں کرز دبا کے بہت جاتا ہوں واپس نہیں کرتا امانداری سے بتلاو درود پاک پڑھنے سے کرزہ ماف ہو جائے گا نہیں یہ ایک مرتبہ کیا میں ایک لاکھ مرتبہ بھی درود پاک پڑھوں آپ کا کرزہ ماف نہیں ہوگا اگر درود پاک پڑھنے سے آپ کا کرزہ ماف نہیں ہوگا تو رب کا کرزہ کیسے ماف ہو جائے گا نماز تو رب تعالیٰ کا کرزہ ہے یہ تو کرز ہے بلکہ ایک آپ کو بڑی پیاری میں مثال دوں ایک بزرکس ہے نا ان سے جب کوئی کرز لینے آتا تو وہ پہلے پوچھ لیتا ہے یا تو نماز پڑھنا میں اگر وہ کہتا جی میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کرزہ نہیں دیتے تھے اگر وہ کہہ رہے تھا ہاں جی میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کو کرزہ دے رہے تھے ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت جی اب بے نمازی کو کرزہ نہیں دیتے نماز پڑھنے والے کو دے رہے وجہ کیا ہے وہ فرما لے گے جرہ رابدہ کرزہ نہیں دینا انہیں میرا کرزہ کی طرف دیتے ہیں اللہ اللہ تو یہ نماز رب تعالیٰ کی طرف سے قرض ہے میں تو درود پاک کی بات کر رہا ہوں یار ایک بندہ حاج کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے اللہ لہٰذا اس دن میں نے سیگمنٹ میں بتلایا تھا کہ جس بندے کے ذمہ فرض نماز ہے وہ نفل پڑے گا تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ نفلوں کی بجائے فرض ادا کریں کیونکہ نفل نہیں پڑے گا گناہ کا نہیں ہے فرض رہ گئی تو یہ سخت گناہ گا رہا ہے کبھی نہ گناہ کا مرتقب ہوگا اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا اگر قیامت کے روز فرائض اس کے جب تولے جائیں گے اگر کوئی فرض کم پڑ گیا تو ستر نفل ایک فرض کے برابر کاؤنٹ کیا جائے گا تو اگر بندہ ستر فرض یہ دا کر لے تو کتنا فائدہ ہو جائے تو اس لیے سب سے پہلا تو یہ مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے حفظ صاحب ہمیں کیسے بتا جائے ہماری کتنی نمازیں رہ چکی ہوئی ہیں ہمارا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے تو آؤ اس لیے میں آپ کو ایک بڑی پیاری سی مثال دوں اگر ایک بندے کی عمر چالیس سال ہے کتنی ہے جی چالیس سال تو اس چالیس سال کی عمر میں مرد غر ہے نا تو وہ پندرہ سال نکال دے عورت ہے تو وہ بارہ سال نکال دے کیونکہ عورت عموماً بارہ سال کی عمر میں بالک ہو جاتی ہے اور مرد عموماً پندرہ سولہ سال کی عمر میں بالک ہو جاتا ہے تو نماز فرض کب ہوتی ہے مرد ہو یا عورت ہو جب بالک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ نبالگی کیا جو اس کا پیریڈ ہے وہ اس میں سے مائنس کر دیں اسی سال میں سے چالیس سال میں سے چالیس سال کی عمر ہے مرد ہے تو اس کے لیے پندرہ سال اگر نکال دیئے تو باقی بیچے کچھ نہیں رہ گئے پچیس سال اب پچیس سال میں وہ تھوڑا سا ذہن پر بوجھ ڈالے کہ پچیس سالوں میں اس نے کتنے سال نماز پڑی ہے اگر اس کا ذہن اس پر سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے صرف پانچ سال کی نماز پڑی کتنی؟ پانچ سال گئے تو وہ ایک سال اور کم کر دیں چار سال سمجھ لیں وہ مائنس کر دیں اب پیچھے کتنے رہ گئے؟ اکیس سال تو اب اکیس سال کی نمازیں وہ پڑے گا یہ میں نے ایک سال اور کم پتا کیوں کیا ہے؟ اگر آپ زیادہ فرض پڑھ لوگے زیادہ فرض پڑھ لوگے یہ خود بخود ہی نوافل میں کنورٹ ہو جائے گے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ مسجد میں گئے زہر کے نماز پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے؟ تو آپ نے نماز پڑھ دی اس کے بعد پھر جماعت کھڑی ہو گئی چار بندی کٹی ہو گئے اور جماعت کرو گئے اب دوبارہ اس میں شامل ہو جاتی ہو تو آپ کے یہ نفل ہو جائیں گے تو کہ فرض آپ نے پڑھ لی ہے یعنی کہ فائدہ ہی فائدہ ہے تو اگر زیادہ پڑھ لیں گے تو وہ نفلوں میں آ جائیں گے کم نہیں ہونے چاہیے کم ہو گئے تو پھر اس میں پکڑ ہے اچھا اب اکیس سال کے آپ کے فرض رہتے ہیں نمازیں ٹھیک ہے؟ اگر آپ روزانہ ایک دن کی نماز جو آپ پر قضا ہو گئی وہ ادا کر لوگے تو اکیس سالوں میں آپ کے نماز پوری ہو جائے اگر روزانہ دو دن کی پڑھ لوگے تو ساڑھے دس سال میں چار دن کی پڑھو گے تو اور کم ہوتے چلے جلدی ادا ہوتے چلے جائیں گے اور اب اس کو ادا کیسے کرنا ہے ادا کیسے کرنا ہے تو اگر آپ روزانہ بیس سرکات ادا کر لوگے کتنے جی؟ بیس سرکات بیس سرکات ادا کر لوگے تو آپ کی زندگی کی ایک دن کی نماز جو قضا ہو گئی تھی وہ ادا ہو جائے گی سبحان اللہ بیس سرکاتیں وہ بیس سرکاتیں کون کون سی ہمیں ابھی گنوا دیتا ہوں دو فجر کے فرض پڑھنے ہیں چار زور کے چار حصر کے کتنے ہو گئے؟ دس تین مغرب اور چار سترہ اور تین وطر یہ بیس سرکاتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کی ایک دن کی نماز جو قضا ہو گئی تھی وہ ادا ہو جائے گی کس کا قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ کو میں ایسا آسان طریقہ بتلاتا ہوں کہ ہر بندہ اس کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے نماز جو آپ کی قضا ہے وہ ادا کرنے لگے ہو ہر نماز کے ساتھ آپ نے اتنا کہنا ہے یا اللہ میری سب سے پہلی جو فجر رہ گی تھی نا اللہ میں نے ادا نہیں کی میں اب ادا کروں اللہ اکبر کہہ گے دو پڑھ کے سلام پھر دو پھر کہو سب سے پہلے جو میری زہر رہ گئی میں نے نہیں پڑھی اب پڑھوں اللہ اکبر چار پڑھ کے سلام پھر دو پھر سب سے پہلے جو میری اثر رہ گئی اب ادا کرن اللہ اکبر سب سے پہلے مغرب پھر سب سے پہلے عشاء پھر بیتر پھر بیتر ٹھیک ہے نا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا ہر نماز کے ساتھ آپ نے پہلی پہلی کہتے جانا ہے دیکھو اگر آپ کی پانچ دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں کتنی پانچ دن کی تو سب سے پہلے یہ دن ہے جو نماز قضا ہوئی ہے آپ نے پہلے دن کی نماز ادا کر لی اب اگلی نماز سب سے پہلی آ جائی اللہ اللہ یہ ادا کر لی اب یہ قضا سب سے پہلی آ جائی اللہ اس طرح ہر نماز کے ساتھ سب سے پہلی کہتے جاؤ یا سب سے آخری کہتے جاؤ تو اس طرح آخری کہو گے تو اس طرح سے چلنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے ہر روز ہر نماز کے ساتھ یہی کہنا ہے یا اللہ میری سب سے پہلی جو نماز رہ گئی تھی میں اب ادا کر ہوں اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم زہر کے نفل ہیں اور عشاء کی سنتیں ہیں اور جو مغریب کے نفل ہیں اور عشاء کے جو نفل ہیں وہ چھوڑ کر ہم فرض پڑنا شکر کر دیں اس کو بھی ایسے کرتے ہیں اس کا نا میں جب تصطیب سے چلتا ہوں ان نمازوں کے ادا کرنے کے اوقات کون کون سے ہیں جن اوقات میں آپ نفل پڑ سکتے ہیں اسی اوقات میں آپ اپنی زندگی قضا نمازیں پڑ سکتے ہیں بہا اللہ بہا آسان سا طریقہ کھار مثلا تحجد کے وقت آپ نوافل پڑ سکتے ہیں تو وہاں نوافل کی بجائے آپ اپنی قضا نمازیں پڑھو آپ کو تحجد میں اٹھنے کا ثواب ہی ملے گا نماز کا بھی ثواب ملے گا کیونکہ فرض نماز بھی تو نماز ہی ہے نا ٹھیک ہے نا تو نہ لیکن نا لچے اوپڑیاں تھے دھو 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 بھی ہو جائے اچھا اسی طرح اشراق کے وقت چاش کے وقت اور دوپہر کا زوال کا وقت شروع ہونے تک آپ اپنی قضا نمازیں پڑ سکتے ہیں اسی طرح جب زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے مثلا آج کال صبح بارہ بیزے شروع ہو جاتا ہے تقریبا تو اس کے بعد آپ زہر سے پہلے پڑ سکتے ہو زہر کے بعد بھی پڑ سکتے ہو اثر سے پہلے بھی پڑ سکتے ہو اثر کے بعد نہ پڑو اثر کے بعد نہ پڑو اور مغرب سے پہلے نہ پڑو مغرب کے بعد پھر شروع کرو چاہے ساری رات فجر کا وقت شروع ہونے تک آپ پڑتے ہی رہو ٹھیک ہے نا ایک تو یہ طریقہ کار ہے اور یہ جو فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں شب برات کی رات ہو گئی لیلہ تل قدر ہو گئی ان راتوں میں بھی نوافل کی بجے اپنے فرض نمازیں ادا کریں اور ابھی جو ہمارے احمد بھائی نے سوال کیا ان کے اصل میں جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک بندے کے پاس وقت نہیں ہے ایکشرا ٹائم نہیں ہے وہ اپنی زندگی کے نمازیں کیسے جو قضاء ہو گئی وہ کیسے ادا کریں تو اس کا میں بڑا آسان سا طریقہ بتلاتا ہوں آپ کا ایکشرا وقت بھی نہ لگے اسی دوران نمازیں بھی ادا ہوتی ہیں آپ کا فالتو وقت بھی نہ لگے اور قرض بھی ادا ہوتا رہے وہ کیا طریقہ کر رہے میں نے بتلایا تھا نا بیس ترکاتیں پڑھیں گے تو ایک دن کی نماز جو قضاء ہوگی وہ ادا ہو جائے گی اب آپ دیکھیں آپ روزانہ نفل کتنے پڑھتے ہو زہر میں دو نفل پڑھے جاتے ہیں اثر میں چار سنت غیر محقدہ وہ بھی نفل ہی ہے کتنے ہوگا جی مقرب میں بھی دو نفل پڑھتے ہیں کتنے ہوگے آٹھ اور آٹھ آپ عشاء میں پڑھتے ہو چار سنت غیر محقدہ اور چار نفل بعد میں پڑھے جاتے ہیں بارہ یہ کتنے بن گے بارہ نہیں یہ سولہ کتنے بن گے سولہ اب جتنے دیر تک آپ نے سولہ رکاتیں پڑھنی ہیں اس نے وقت میں آپ کی بیش رکاتیں ادا ہو سکتی ہیں سبحان اللہ اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتنایا بڑا آسان ذا طریقہ ہے مثال کے طور پر آپ نے زہر کے نماز پڑھنی ہے اچھا یہ بھی میں کلیر کر دوں یہ ضروری نہیں ہے کہ زہر کے ساتھ زہر پڑھی جائے اثر کے ساتھ اثر مغرب کے ساتھ مغرب اشاء کے ساتھ اشاء ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نماز ہو ہی قضا گئی ہے تو جو بھی آپ کے پاس وقت ہے جو میں نے ادا بتلایا اس وقت میں پڑھ سکتے ہو تو آپ زہر کے وقت چاہے اشاء پڑھ لو زہر پڑھو مغرب پڑھو زہر کے بعد پانچوں نمازیں پڑھ لو جو نماز پڑھنے کا وقت ہے نوافل پڑھنے کا اس میں آپ چاہے ایک وقت میں ہی پانچوں نمازیں پڑھ لو یہ ضروری نہیں ہے زہر کے ساتھ زہر پڑھی جائے اثر کے ساتھ ایسا کچھ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے فرض پڑھتے ہیں عام روٹین میں قضاء میں بھی ایسی جنہی کے الفاتح اثر فاتح پڑھنے ہیں پھر صور اخلاص پڑھنے ہیں وہی میں بتلانے لگا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی دیر سولہ رکعت میں نفل پڑھتا ہوں اسی عرصے میں اتنے وقت میں ہی میری بیس رکعتیں ادا ہو جائیں تو اس کا بھی بڑا آسان سا طریقہ ہے اگر آپ زہر کے چار فرض ادا کرنے لگے ہیں کتنے جی چار فرض ادا کرنے لگے ہیں جو میری زہر کے نماز رہ گئے تھی میں اب ادا کروں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندیں آپ سبحانک اللہ نہ پڑھو دائریکٹ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور کوئی چھوٹی صورت ساتھ ملا کے رکو میں چلے جاؤ رکو میں صرف ایک تصویح پڑھو صرف ایک ایک مطبع تصویح پڑھو کہ آپ کا فرض ادا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سجدے میں بھی آپ ایک ایک تصویح پڑھو رکعت میں کھڑے ہو جاؤ علامشی پڑھو صورت مختصر پھر رکو اور سجود میں ایک ایک تصویح پڑھو ٹھیک ہے اور پھر درمیانی قادم یہ آپ نے بیٹھنا ہے یہ عبدہ و رسول الدک پڑھ کے تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاؤ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں علامشی پڑھنی واجب نہیں ہے آپ صرف تین مرتبہ اتنا کہلے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی رکعت ہو گئی سبحان اللہ علامشری پوری پڑھنے کی بجائے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ ہاتھ بند کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جاؤ ٹھیک ہے رکو میں سجدے میں ایک تصویح پڑھو پھر اتحیات میں بیٹھ کے تو آپ عبدہ و رسول تک پڑھ کے تو سلاللہ علیہ وسلم پڑھ کے سلام پھیر دو سبحان اللہ اگر اس طرح مختصر وقت میں آپ کا تھوڑے ٹائم میں کرزہ بہت ادا ہوتا چلا جائے نہیں سمجھ لگی اور یہ آپ نسخہ اس وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر گاڑی رکی ہے دو منٹ کے لیے تو آپ چار فرض پڑھنا چاہتے ہو تو یہی نسخہ وہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں نیت کر کے ہاتھ بندو سبحانک اللہ نہ پڑھو ڈائریکٹ الحب شریف شروع کر کے بسم اللہ شریف پڑھ کے غز ادا کریں